حادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھلے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خواتم النبیین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چند کے ناظرین پرگرام دارالفتہ اہل سنت میں آپ کو خوش عمدید کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پہ رہونے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمت عالی شان ان اول الناسی بی یوم القیامہ اکثر ہم علیہ صلاتاً قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کسرس درود پڑتا ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاتاً وسلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ وآلہ وآسحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ آج کے ہمارے مہمال بفتی محمد کفیر رضا اتاری ہیں ان کو بھی خوش عمدید کہتے ہیں جزاکاللہ مزاج کے نام ماشاءاللہ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنے چاہتے ہیں میرا نام حافظ عبدالباسدہ تاری ہے اور میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ ایک شخص جو کام کے سلسلے میں باہر سفر کرتا ہے اور اس کے جو مسافت ہے وہ شرعی مسافت سے بھی اس کا زیادہ ہے اب لہٰذا اس بات پر رہنمائی فرماریے گا کہ وہ قصر نماز پڑھے گا یا پھر پوری مکمل نماز ادا فرمائے گا شرعی مسافت سے بھی زیادہ ہے تو لیکن ان کو شعبہ کس بات پر ہے پھر شرعی مسافت سے خود ہی یہ فرمارے ہیں بہرحال آپ کیا کہتے ہیں ہو سکتا یہ ہے کہ شرعی مسافت سے زیادہ سفر تو کر چکا ہے لیکن جہاں گئے ہیں وہاں ایام کے حوالے سے کچھ فرق ہو کہ وہاں کتنے دن انہوں نے رہنا ہے کیا فرمائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شرعی مسافت کی مقدار 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر یا اس سے زائد ہے تو کوئی بھی شخص اگر اپنے شہر سے اپنے وطن سے وطن سے مراد ہم شہر لیں گے عموماً وطن کو آج کل ہمارے ہاں عرف کے اندر تو ملک پر جو کہتے ہیں تو وہ مراد نہیں ہے آپ جس شہر میں یا گاؤں میں رہتے ہیں تو اس گاؤں کی یا شہر کی آبادی سے جب آپ باہر نکل گئے تو اب اگر آپ کا آگے جہاں جانے کا ارادہ ہے وہاں تک کا مسافت وہاں تک کی 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو آبادی سے باہر نکلنے کے بعد آپ مسافر ہو گئے اب آپ راستے میں بھی نماز قصر ادا کریں گے اور جس جگہ پر آپ جا رہے ہیں وہ اگر آپ کا اپنا وطن اصلی نہیں ہے یا وہاں پر آپ کا پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر بھی آپ اپنی نمازیں مکمل ادا نہیں کریں گے بلکہ قصر ہی ادا کریں گے ہاں اگر کسی جگہ آپ جا رہے ہیں اور وہاں جا کر آپ کا ارادہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ہے تو وہاں پر آپ مقیم قرار پائیں گے ایسی صورت کے اندر وہاں پر آپ اپنی نماز جو ہے وہ مکمل ادا کریں گے لیکن وہاں بھی ایک شہر مراد ہوگا اس کی مثال ہے جیسے لوگ عموماً عمرے پر جاتے ہیں پندرہ یا بیس دن کا پیکج ہوتا ہے تو آپ پوچھیں تو وہ اس کنٹری کے اعتبار سے تو یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم جو یہ وہ حرمین شریفین جا رہے ہیں پندرہ دن کا پیکج ہے تو ہم مقیم ہوں گے تو وہ مقیم نہیں ہوتے یا بیس دن کا پیکج ہوتا ہے بات کر رمضان میں پورا پورا مہینہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے کہ شروع کے سات دن یا دس دن وہ مکہ میں رہتے ہیں پھر مدینہ چلے آتے ہیں پھر دوبارہ مکہ آتے ہیں تو کسی ایک جگہ پر بھی ایک سات پندرہ دن نہیں ہوتے ہو سکتا ہے اسے مہینے کے پیکج کے اندر کسی ایک جگہ پر پندرہ دن تو ہے لیکن وہ اس طرح ہے کہ پہلے دس دن ہے پھر دس دن مدینہ شریف میں اور پھر واپسی میں جو ہے وہ مثلا دس دن مکہ شریف کے اندر ہے تو یوں دیکھا جائے تو اس کا مکہ میں قیام بیس دن ہے لیکن در حقیقت وہ ٹوٹ کر ہے کہ بیچ میں پہلے دس کے بعد وہ کسی اور شہر چلا گیا ہے مدینہ شریف چلا گیا ہے اور پھر وہاں سے واپس آیا تو ایسی صورت کے اندر بھی وہ ان تمام جگہوں کے اوپر چونکہ پندرہ دن سے کم کا وہ وہاں پر رہائش پذیر ہے تو وہ قصر نماز ہی ادا کرے گا اور قصر نماز کے اندر آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں جناب کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جناب مکہ مدینہ میں آئے میں یہاں پوری نہیں پڑھیں گے تو کہاں پوری پڑھیں گے تو ایسا نہیں ہے آپ کے لئے قصر نماز پڑھنا لازم ہے اور یہ دو رکعت کے اندر ہی آپ کو ثواب پورے گئی ملے گا تو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن یہ جو تخفیف ہے چار رکعت دو رکعت بنتی ہیں یہ صرف فرضوں کے اندر ہیں اس حالی کے پوری نماز ہی معنی ہے جی آپ جو یہ وہ وطر پڑھیں گے پوری پڑھیں گے اچھا فرضوں میں بھی کون سے فرضوں میں زہر اثر اور رشا کے اندر ہے مجر کے پہلے ہی جو یہ وہ دو فرض ہیں مغرب کے تین ہیں تو وعدے نہیں ہوں گے وہ تین ہی پڑھے جائیں گے وطر بھی تین پڑھے جائیں گے اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں اب آپ کسی ایسی جگہ پر ٹھہر گئے کسی شہر میں جا کر آپ کا قیام ہے دس دن کا قیام ہے یا مکہ مدینہ کے اندر آپ کا قیام ہے پندر دن سے کم ہے اور آپ کو نمازیں پڑھنے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کا سفر چل رہا ہے ٹرین چھوٹ رہی ہے یا کافلہ چھوٹ رہا ہے تو وہاں پر آپ اپنی سنتیں مکمل ادا کریں اس کا کوئی منع نہیں ہے بلکہ سنتیں وہاں پر پوری ہی پڑھنی چاہیں ہاں ایک یہ کہ آپ یہاں سے مثال کے طور پر لاہور بائی ٹرین جا رہے ہیں اب اسٹیشن پر اتر کے آپ نے نماز ادا کیا اب اگر آپ عشاء کی سترہ رکعت پڑھنے وہاں پر کھڑے ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ٹرین چھوٹنے کا خوف ہو تو اب آپ کو یہ تخفیف ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ سکتے ہیں بلکہ آپ صرف فرض اور ویتر کے اوپر اکتفا کر کے آپ ٹرین میں چڑھ جائیں یعنی ایسا مسئلہ ہے کہ جب کافلہ جا رہا ہے بس چلی جائے گی یا کچھ اور پرابلم ایسے ورنہاں نورمل یہ ہے کہ وہ پوری نماز ہی پڑھنی ہے پوری نماز پڑھنی ہے صرف آپ کو فرضوں میں وہ چار کی جگہ دو رکعت ادا کرنی ہے یعنی سنتوں کو بالکل یہاں چھوڑا نہیں جائے گا جی نہ چھوڑا جائے گا نہ ہی وہ آدھی ہوں گی تو وہ پوری ہی پڑھی جائیں گی پوری ہی پڑھی جائیں گی کچھ لوگ کہتے ہیں فرضوں میں اگر آدھی ہے تو سنت میں بدر جوالا ہونے چاہیے ہیں دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اس کے اندر عقل کا جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا یا آپ نے جس کا حکم ارشاد فرمایا کہ سنت پوری بھی چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ آپ حالت فرار کہلاتی ہے کہ آپ جناب جی کافلہ چھوٹنے کا خوف ہے سفر چل رہا ہے تو ایسی میں پوری سنت بھی چھوڑنے کی اجازت ہے فرض میں وہ بھی نہیں فرض میں اس کی بھی اجازت نہیں فرض بھارال آپ کو جی وہ پڑھنی ہے اگر کافلہ چھوٹ رہے تو بھی آپ جی پڑھیں گے ورنہ کم سے کم گاڑی بھی پڑھیں گے اب گاڑی کے اندر بعض صورتوں کے اندر اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بعد میں دوبارہ بھی پڑھنی ہوتی ہے جی مزید مقتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مقتدی کو بسم اللہ علیمان حمدہ جب امام صاحب کہے ہیں تو اس کے بعد ربنا ولک الحمد کب کہنا چاہیے جی امام جب کہتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہونے کے بعد آپ کو جو اللہم ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے یا ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یہ چار طرح کی کلماتیں اگر ان کو یاد کرلیں ایک تو نورمل ہم ساری کہتے ہیں ربنا لک الحمد دوسرا یعنی لک الحمد کے پہلے واؤ لگانا اور تیسرا اللہم ربنا لک الحمد اور چوتھا اللہم ربنا ولک الحم تو یہ چار طرح کے وہ کلمات ہیں ان میں جو بھی پڑھیں گے ادا کریں گے ٹھیک ہے آپ کی وہ سنت تو ادا ہو جائے گی لیکن سب سے جو زیادہ ثواب ہے اور افضل ہے اللہم ربنا ولک الحم یعنی جس کے شروع میں اللہم بھی ہو اور ولک الحمد اس میں لک الحمد سے پہلے واؤ بھی ہو تو اللہم ربنا ولک الحم یہ بارہ افضل ہے تو اگر اس کو پڑھنے کے تو انشاءاللہ زیادہ ثواب بھی لے گا مزید کوئشن میں یہ تھا کہ اگر جماعت میں بنا دوسری یا تیسری یا چوتھی رکعت میں ملتا ہے تو جو باقی رکعتیں رہ جائیں گے ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے جی جماعت کے اندر جس شخص کی ایک رکعت یا دو رکعتیں ہیں چند رکعت فوت ہو جائیں امام کے ساتھ اسے نہ ملے تو وہ مسبوک مقتدی کہلاتا ہے اچھا رکعت ملنا کب قرار پاتا ہے اگر آپ کسی رکعت میں امام کے ساتھ رکو میں مل گئے تو آپ کو وہ رکعت مل گئے اب آپ کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعت نہیں پڑھنی اور اگر امام رکو سے اٹھ گیا آپ امام کے ساتھ رکو میں شامل نہیں ہو سکے تو پھر وہ رکعت آپ کی فوت ہو گئے اب اگر آپ کی ایک رکعت چھوٹی ہے یہ تو سمپل طریقہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور اگر جب امام کے ساتھ شامل ہوئے تھے اس وقت سنا نہیں پڑی تھی تو اب سنا پڑیے سورہ فاتحہ پڑیے سورت ملائیے اور رکو سجدہ کر کے آخر میں نماز مکمل کر لیں اچھا دو رکعتیں اگر آپ کی فوت ہوئی ہیں چار رکعت والی نماز کے اندر تو اس میں بھی ایسے ہی کریں کہ کھڑے ہونے کے بعد ایک رکعت پہلے پڑھیں پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھیں اس میں سورہ فاتحہ اور سورت دونوں رکعتوں میں ملائیں گے اور رکو سجدہ کر کے نماز مکمل کر لیں گے عموماً جو لوگوں کو کنفیجن ہوتی ہے جب آپ کی تین رکعتیں جو ہے وہ جو ہے وہ بکیا پڑھنی بکیا پڑھنی یعنی ایک رکعت ملی ہے اور تین چھوڑ گئیں تو اب ایسی صورت میں جب آپ کھڑے ہوں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد تو اس رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورت ملائیں گے اور پھر آپ رکو سجدہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور تحرییات پڑھیں گے تو ایک رکعت امام والی اور ایک یہ والی یہ دونوں مل کے دو رکعت ہوگئی دو رکعت پر قادہ ہوتا ہے تو آپ نے قادہ کر لینا ہے اب اس کے بعد کھڑے ہوں گے اور کھڑے ہو کر پھر آپ سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے اور رکو سجدہ کریں گے اور اب بیٹھیں گے نہیں کیونکہ امام کے ساتھ ایک رکعت تھی ایک آپ نے بعد میں پڑھ لی تو اب یہ والی رکعت تیسری رکعت ہے تو تیسری رکعت پر قادہ نہیں ہوتا آپ کھڑے ہو جائیں گے اور چوتھی رکعت جو ہے وہ آپ صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ کر اس میں صورت نہیں ملائیں گے اور رکوع سجدہ کر کے آپ اپنی نماز مکمل کر لیں گے تو یہ طریقے کار ہے جب آپ کی تین رکعت فوت ہو جائیں ٹھیک ہے اس میں بعض اوقات یعنی تین قائدے بھی ہو سکتے ہیں یعنی تین قائدے بھی ہو سکتے ہیں اور مغرب میں اگر ایسا ہو تو ایک ایک رکعت میں ہر رکعت کے اندر جو وہ قادہ ہو جائے گا یعنی مغرب کے اندر اگر آپ کو امام کے ساتھ ایک رکعت ملی ہے تو اب آپ امام کے سلام پھرنے کے بعد ایک رکعت پڑھیں گے جس میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے تو ایک امام کی اور ایک آپ کی دو ہو گئیں تو دو پر قادہ آپ کریں گے پہلی میں تو آپ امام کے ساتھ قادہ اخیرہ میں بیٹھے ہوئے تھے یعنی امام کا جو قادہ اخیرہ تھا دوسری جب آپ نے اپنی پڑھی تو اب آپ نے اس کا قادہ اولہ کیا دوسری رکعت والا اور پھر آپ کھڑے ہو کر پھر ایک اور رکعت آپ پڑھیں گے جس میں سورہ فاتحہ اور سورت ملائیں گے اور پھر آپ اپنا قادہ اخیرہ کریں گے تو یوں گویا کہ تینوں رکعت کے اندر جو ہے وہ قادہ ہو جائے گا مزید مرد لوہے پیتل یا کسی اور دھات کی انگوٹی پہن سکتا ہے کیا یہ جائز ہے جی لوہے پیتل اور مختلف دھات دیکھیں مرد کے لیے زیور منع ہے مرد کو صرف ایک چاندی کی انگوٹی کی اجازت ہے جو کہ چاندی کی ہو اور وزن کے اندر ساڑھے چار ماشا سے کم ہو اور صرف ایک نہ گینے والی ہو نہ ایک سے زائد نہ گینے ہو نہ بغیر نہ گینے والی ہو نہ ساڑھے چار ماشا سے جو ہے وہ زائد اس کا وزن ہو نہ چاندی کے علاوہ کسی اور چیز کی ہو تو مرد کے لیے کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہننا چھلا پہننا یا کوئی بھی کڑا پہننا یا کوئی بھی زیور پہننا یہ جائز نہیں ہے ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ وہ آرٹیفیشل زیورات پہن سکتی ہیں کہ فی زمانہ علماء نے اس کی اجازت دی ہے لیکن مرد کے لیے بہرحال یہ حرام ہے اب وہ چاہے اس نے کسی مزار کا پہنا ہوا ہو کسی شفا کے لیے پہنا ہو کسی بھی غرص سے پہنا ہو جب وہ چیز ناجائز ہے تو ناجائز اور حرام چیز کے اندر شفا نہیں ہے تو ہمیں اس سے رکنا ہی ہوگا یعنی کچھ لوگوں کا تصور بن جاتا ہے کہ اگر کسی ایک کو ویسے ہی شفا ہونی ہے یا کسی وجہ سے بھی اب وہ چاہے چلہ پہنا یا کچھ اور پہنا تو وہ ایسا پختہ ہے کہ تھکاد کر لیتے ہیں کہ اس کو میں اتاروں گا تو میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے گا مسئلہ ہو جائے گا اور وہ اس کو مسلسل ہی ہمیشہ پہن کے لیے وہ رکھتے ہیں اسی طرح بعض وہ ایک سے زائد انگوٹیاں پہنتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک انگوٹی کی صرف اجازت ہے اور اس کا وزن اور مقدار ہم نے آپ کو بیان کر دی اس کے علاوہ مرد کو اجازت نہیں نمازوں میں بھی مسئلہ ہو گئے بلکل ایسے کوئی بھی چیز آپ پہن کر نماز پڑھتے ہیں جس چیز کا پہننا ناجائز و گناہ ہے تو آپ کی نماز بھی مکروح تحریمی واجب العیادہ ہوتی ہے آپ کی وہ نمازیں بھی جو ہے وہ کراہت کے ساتھ ہوں گی جن کو آپ کو بعد میں لوٹانا ہوگا لہٰذا اگر ایسا کچھ ہے تو فوری طور پر اپنے آپ کو اس قسم کے تمام زیورات سے پاک کر لیجئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کیجئے اور اگر اب تک جو ہوا تو ان نمازوں کا اعادہ بھی آپ پر لازم ہوگا جی مسید سوال یہ ہے جو میت کے وارث کون ہوگا یعنی کس کی مجودگی میں نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور کس کی وجہ سے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے ولی جی میت کا جو ولی جس کے لیے نماز جنازہ دوبارہ تقرار کی اجازت ملے انہوں نے وارث کہا وارث تو بہت سارے ہوتے ہیں اس کے اندر عورتیں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں اور ولی کی بات ہوتی ہے کہ ولی کون ہے تو ولی جو ہے وہ مختلف ہیں میت کے رشتہ داروں کے اعتبار سے اگر ہم ولی کی بات کریں تو اس کے اندر بیٹا ولی ہوتا ہے اس کے اندر باپ ولی ہوتا ہے اور بعض وہ ہیں جو کہ برابر کے ولی ہوتے ہیں جیسے بیٹے ہیں تو یہ سارے برابر کے ولی ہیں کسی بھی ولی کی موجودگی میں نماز جنازہ پڑھی گئی تو بات یہ نہیں کہ اس کی موجودگی پڑھی گئی اس کی اجازت سے پڑھی گئی یا اس نے پڑھ لی تو اب اس کا آپ تقرار نہیں کر سکتی یعنی اب وہ نماز جنازہ دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتی اجازت میں یا موجودگی میں یعنی اس نے خود پڑھ لی موجودگی سے مرادی کہ خود اس نے پڑھ لی تو اگر اس نے اجازت بھی نہیں دی اور اس نے خود بھی نہیں پڑھی اور دیگر لوگوں نے جو یہ وہ پڑھ لی تو ایسی صورت کے اندر اس نماز جنازہ کا تقرار ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پڑھی جا سکتی ٹھیک ہے یعنی اس میں بھی کئی طرح کے عقامات یعنی بعض وقت اجازت شامل ہو جاتی یا بعض وقت ایک شامل ہے ولی ایک شامل تو ہے پانچ بیٹے ان میں سے ایک بیٹے نے پڑھ لی اب جو یہ وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا بھلے اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ چھوٹے نے پڑھی یا بڑے نے پڑھی بلکہ اس کے اندر جو یہ وہ سب برابر ہے اس میں بڑا مسائل ہو جاتے ہیں بعض وقت جو ہمارے بعض اداروں میں جیسے کوئی وہاں شہید ہو گیا کوئی اس طرح کے مسائل بھی ہو جاتے ہیں تو اب ان کے ورسہ وہاں پہنچتے ہیں ڈیڑ بوڈی لینے کے لئے ہے تو ادارے والے کی طرف سے بھی نواز کا اعتمام ہوتا ہے اچھا بات مختلف شہروں میں تو اب کراچی میں کوئی ہے اس طرح کی یہاں کوئی واقعہ ہوا اب ان کو پنجاب لے کر جانا ہے یہاں بھی اس کا کوئی اثر و رسوخ ہے یا کوئی دینی تعلق ایسا ہے تو کراچی میں لوگ کہیں گے کہ ہم جنادہ تو یہیں پڑھیں گے پھر وہ بعد میں اب یہ موجود ہوتے ہیں اس وقت ان کو کیا کرنا چاہیے یا ایسے موقع پر کیا حال ہو دیکھیں ایسے موقع کے اوپر یہ ہے کہ اعتماد میں لے لیا جائے کہ میں اس لئے جنازہ نہیں پڑھ رہا کیونکہ میں اگر یہاں پڑھ لوں گا تو پھر دوبارہ ان کے آبائی شہر میں یا آبائی گاؤں کے اندر جنازہ نہیں ہو سکتا لہٰذا اس بات پر اعتماد میں لے لینا چاہیے اور اس وقت وہ وہاں سے ہڑ جائیں تاکہ عموماً لوگ اس چیز کو پروپیگنڈا بھی بنا لیتے ہیں کہ یا دیکھو جنازہ ہو رہا ہے اور باپ کھڑا وا ہے یا بیٹا کھڑا وا ہے اب جن کے جنازے میں یہی سوچتا ہوں کہ بعض اوقات وہ ویسی تصویریں وارل ہونی ہیں سوشل میڈیا پہ جانا ہے یا ویڈیو بنے گی تو اس کا حل یہی ہے کہ ایسی صورت میں وہ اعتماد میں لے کر اور خود وہاں سے کچھ دیر کیلئے ہڑ جائیں جنازہ ہو جائے پھر اس کے بعد جو وہاں چلے ہیں جب آپ کو تقرار کرنی ہے کہ اس کو دوبارہ جنازہ پڑھنا ہے جہاں نہیں پڑھنا جنازہ دوبارہ تو ٹھیک ہے اس میں شامل ہونے میں حریجی اچھا یہاں یہ پڑھ لیا وہاں یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھ رہا دوسرے پڑھ رہے ہیں میں تو نہیں پڑھ رہا یعنی جنہوں نے یہاں نہیں پڑھا کراچی میں کسی کا جنازہ ہوا اب بیٹے نے بھی پڑھ لیا یا والد نے بھی پڑھ لیا اب یہ وہاں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں میں تو نہیں پڑھ رہا تو میت کے جنازے کا مسئلہ ہے کہ وہ جنازے ہی دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا اگر ایک مرتبہ ولی نے پڑھ لیا یا ولی کی اجازت سے پڑھ لیا گیا تو اب دوبارہ نہیں پڑھا جا سکتا تو اب وہ جنازے ہی دوبارہ نہیں ہو سکتا چاہے یہ اس میں شریک ہو یا نہ ہو نہ ہو اچھا قریبی رشتہ دار نے نہیں پڑھا اس سے پہلے ایک نماز جنازہ ہوئی اب قریبی رشتہ دار آیا تو جس نے پہلے پڑھی وہ اب پڑھ سکتا ہے نہیں وہ بھی نہیں پڑھ سکتا اس کے لئے بھی تقرار کی یعنی جس نے ایک دفعہ اس کو ادا کر لیا ناظرین اکرام اس طرح کہ کئی مسائل بعد وقت میت کے جب مواقع ہوتے ہیں تو پھر لوگ وہ اس وقت غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور کبھی مجبوری کا نام دے دیتے ہیں کبھی کچھ اور کہتے ہیں اور کبھی بقاعدہ وہ خودواہ نہیں ہوتے لیکن اجازت دے رہے ہوتے ہیں اچھا لوگ بھی کتنے بعض وقت بیرون ملک سے ان سے اجازت لے رہے ہیں انہوں نے کر کے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی اجازت ہے ہم جنادہ پڑھ لیتے ہیں بغیر اجازت پڑھ لیتے ہیں بغیر اجازت پڑھ لیں اگر آپ کو پڑھنا ہے ان کو نہ بتائیں اور پھر میت جب یہاں آ جائے گی تاکہ ان کے جو ورسہ یا کرابتدار جو قریبی ہیں جن کا حق ہے جنادے والا نہ ان سے اجازت لی جائے آپ نے اپنے طور پر پڑھ لی ان کا حق باقی ہے یہ اس نماز جنادہ کو برحال ادا کریں گے اس کے بھی احکامات ہیں بقیدہ ہمیں سیکھتے رہنا چاہئے اور جنازے کی جو افضلیت ہی ایک طرح کی کہ کون پڑھائے تو اچھی بات ہے اگر بیٹا احل ہے تو اپنے والد کا جنازہ پڑھائیں اگر بیٹے کو اس کی دعائیں دیگر یہ سب چیزیں اور پھر ہے بھی شریعت کا مطابق امام بننے کا احل ہے اس میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ امامت کی شرائط اس میں نہیں پائی جا رہی ہوتی لیکن وہ ایک مسئلہ یاد رکھے ہوتے ہیں کہ بیٹا پڑھائے تو بہت زیادہ ہے تو وہ پھر بیٹا ہی پڑھانے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے اگر امامت کی شرائط اس میں نہیں پائی جا رہی ہوں تو پھر وہ آگے نہ بڑھے کسی اور کو کر دے اور ویسے بھی اگر شرائط بھی پوری پائی جاتی ہوں سب کچھ ہو لیکن اگر اس سے افضل کوئی اور آگے ہے ایسی صورتحال میں ان کو آگے مقدم کر دینا چاہیے مزید سو محمد دان شتاری عرض کر رہا ہوں پیار مفتی صاحب یہ ارشاد ہوائے گا کہ مسجد کے اندر این مسجد میں بعض اوقات ڈسٹ بھی رکھی ہوتی ہے پانی کے پارسل یا بوٹلز وغیرہ کو پینے کے بعد ڈسٹ بھی میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہوتی مسجد کے اندر ہی ہے کیا ایسے جگہ پر مسجد کی ہاتھیں کے اندر این مسجد کے اندر اس طرح ڈسٹ بھی رکھ سکتے ہیں یا ہم اگر پانی پیتے ہیں اور وہ جو پارسل کا کپ ہوتا ہے یا بوٹل ہوتی ہے تو کیا ہم اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں جی مسجد پوچھنا یہ ہے کہ عورتوں کے لیے بھی لوے تامے پیتل گئے دے جو رات یا انگوٹی وغیرہ پیتنا منا ہے جی مسجد میں ڈسٹ بین مسجد میں عام طور پر ڈسٹ بین اس طرح نہیں رکھا جاتا ہو سکتا ہے بیرون ممالک کے اندر اس طرح کی چیزیں رکھی جاتی ہوں کیونکہ عموما لوگ مسجد میں آکے کچھرا تھوڑی کھانے پینے کی جگہ اگر کسی کو مسجد میں کوئی چیز پڑی ہوئی ملے بھی ہے تو اسے چاہیے کہ اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لے چاہیے ہاں فنائی مسجد میں یا وضو خانے کی طرف کوئی ایسی چیز رکھ دی جائے تو وہ ایک جدہ بات ہے لیکن مسجد کے اندر بہرحال اس سے بچنا چاہیے اچھا عام طور پر کھانے پینے کا ہوتا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ آپ کہیں تو رمضان کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں آپ رمضان میں ہیں لیکن اگر اس میں بھی مسجد کے بالکل والے این مسجد ہیں اور جس کو کوئی گندگی بھی نہیں لگ دی برا بھی نہیں لگ دی بجاہ یہ کہ اب کوئی چیز ہے نہ کوئی اس کو اٹھا کر جائے میں ڈال سکتا ہے اور کیونکہ بعدکت خجورے کھا رہے ہوتے ہیں ترابی ہوتی اس دوران بھی کچھ نہ کچھ ہے لوگ کھانے پینے کا ان کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے کبھی بیچ میں کئی جگہ پر بیان ہوتے ہیں تو کچھ نہ کوئی جائے سے نکالا اور وہ تھوڑی دن کھانے لگے اب اسی میں خجور ہے گھٹلیا ہے یا کوئی اور چیزیں تو جیسے مسجد این مسجد میں داخل ہوئے کونے پر اس طرح کی بعض وقت رکھی ہوتی کہ آپ اس میں ڈال دیں اور وہ زہری طور پر نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی یعنی ایک ایسا اچھے انداز ہے برا بھی نہ لگے اور ہر نماز میں اٹھا کر اس کو خالی بھی جو کر دیا جائے کہ وہ اس میل بھی نہ کرے تو اس میں پھر حرج نہیں ایک مسجد کی صفائی کے لیے یہ نہیں ہے لیکن عام تو نہیں ہونا چاہیے ہمارے ہوتا بھی نہیں ایسا نہیں ہوتا بلکہ باہر ہی ہوتے ہیں ایسے کوئی اتمام ہوتے بھی ہیں تو وہ باہر ہوتے ہیں یا کہیں افطار کا بھی انتظام ہوتا ہے تو وہ فوراں دسترخان میں ہی لیتے ہیں اور اس کو باہر پھینک دیتے ہیں تو یہی ہونا چاہیے جی آپ نے وہ دھات والے مسائل بیان کی ہیں تو سوال پوچھا ہے کہ خواتین کے لیے خواتین کے لیے فی زمانہ علماء نے اجازت دی ہے تو خواتین لوہے تامبے پیتل وغیرہ کے زیورات پہن سکتی ہیں البتہ بچنا ان کے لیے بھی بہتر ہے لیکن اگر کوئی پہنتی ہے تو گناہگار نہیں ہیں اور نمازوں میں بھی حرج نہیں جی مسید میرا محسید صاحب سے یہ سوال عرض ہے کہ کس صورت میں نماز مغرب مقروع تحریمی ہو رہی ہوتی ہے یعنی ستارے نظر آ جائیں ایسی صورت میں نماز واجب العادہ ہوگی یا نہیں جواب ارشاد فرما دے جزاک اللہ خیرہ نماز مغرب کو اتنا لیٹ کرنا تاخیر سے پڑھنا کہ ستارے جوے وہ نظر آنے لگ جائیں تو یہ مقروع ہے لیکن ایسی صورت میں بھی نماز بہرل پڑھنی ہے نماز قضاء کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور وہ نماز واجب العادہ نہیں اس وقت میں قصدن کسی نے ایسا کیا نماز کو اتنا لیٹ کیا تو وہ گناہگار ہے لیکن نماز واجب العادہ نہیں یہی حکم اثر کا ہے کہ اثر کو بھی لیٹ کر کے اتنا لیٹ کر دینا کہ غروب آفتاب سے بیس منٹ پہلے والے وقت شروع ہو جائے تو یہ بھی تاخیر کرنا قصدن بلا عذر شرعی ناجائز اور گناہ ہے لیکن اس وقت میں بھی نماز پڑھنی ہوگی بھارل تاکہ قضا نہ ہو اور اس نماز کا اعادہ لازم نہیں ٹھیک ہے نماز کے اعادہ مزید مہتی صاحب سے میرا یہ سوال رضی ہے کہ کیا اعذان دیتے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک لے جانے ضروری ہے اور کیا مائک اس طرح مائک کا سٹینڈ نہیں ہے تو مائک ہاتھ میں پکڑ کر اعذان دے سکتے ہیں سٹینڈ لیے دوسرا والا مائک لے لیں اگر کانوں پر ہاتھ لگانا کیا کہتے ہیں آپ انگلیاں کانوں میں انگلیاں ڈالنا یہ اعذان کے طریقے میں بیان کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ موزین کی آواز بلند ہوگی کان جب آپ کے بند ہوتے ہیں تو آپ کو جب اپنی آواز کام آرہی ہوتی ہے تو آپ قدرتی طور پر اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تو لہٰذا اس لیے اس کا طریقہ بھی بیان کیا گیا اور اگر یہ وجہ نہ بھی ہو تو بہرحل ایک طریقہ اس سنت بیان کیا گیا ہے تو اس سنت طریقے کار کو فالو کیا جائے گا چاہے مائک میں آزان دیں چاہے بغیر مائک کے آزان دیں تو اس کے لیے احتمام کرنا چاہیے مائک کو آپ کسی چیز میں اٹکا دیں کوئی سی کھڑکی میں یا کسی جگہ پر ورنہ ہاتھ میں لے کر دیں گے تو اس سنت طریقے سے آپ کی رائی نہیں ہوگی تو بہتر ہی کہ سنت طریقے کار کے مطابق کی آزان دیں جائے کبھی کبھی بڑے مسئلہ اس طرح کہ یہ مائک ہے اب ایک جگہ میں بھی اتفاق جنازہ پڑھانے گیا جنازہ پڑھانے ہیں تو مائک یہ والا یعنی سٹینڈ بھی نہیں اور یہ والا مائک ہاتھ والا مائک اچھا یہ مسجدوں میں تو عام طور پر سٹینڈ ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جنازہ کہیں بھارتہ اور انہوں نے مائک کا بھی انتظام کیا تو وہ سانڈ والے جو ہیں وہ سب کچھ لگا لیا سٹینڈ ان کے ذہن بھی نہیں کہ سٹینڈ کی ضرورت پڑھے گی تو اب وہ یہ لے کر آئے تو بڑی عجیب کوف تو ہی کہ یہ اس کو جو ہے نا وہ اب اس کے دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو آپ کسی اور بندے کو پکڑھیں اور وہ پکڑھے اور آپ جنازہ پڑھیں یہ بھی بلکل عجیب سا لگ رہا ہے تو برحال اس کو کسی طرح جیب میں لگا لگو کہ اس کی تار کو لپیٹ کے تو اس کو جیب میں ڈالیا اور نماز شروع کر لی تو یوں کوئی صورت بنا کر تو جو چیزیں ہوتی ہیں پروپر اگر لیں گے تو طریقے سے نماز بھی ادا کر پائیں گے ہر وقت تو سٹینڈ کی ضرورت نہیں پڑھتی لیکن ایسے مواقع پر وہ ضرورت حاجت ہے اس کی ضرور پڑھتی ہے تو اس کا خیار رکھنا چاہئے ناظرین اکرام اپنے پروگرام ملحظہ کیا ہے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم حادیوں رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ